موسیقی اہم فیصلے موسیقی کسی بھی انتشار کی صورت میں طاقت کا استعمال آخری آپشن آزادی مارچ کے شرکاں نے اس ناوباد میں دھرنا دیا تو مذاکرات ہوں گے حکومت کی حکمت عملی تیار وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس آئندہ کے لاحے عمل پر بریفنگ موسیقی اپوزیشن کا آزادی مارچ شہر اقتدار کنٹینرز کے محاصرے میں انتظامیہ کا تمام سرکاری سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کھلی رکھنے کا فیصلہ ٹرانسپورٹ بھی معمول کے مطابق چلے گی ڈیپنی کمیشنر کا اعلان لاہور کے آزادی چوک پر پاور شو کے بعد آزادی مارچ منزل کی جانب ربانہ شرکہ آج رات گوجر خان میں قیام کریں گے کل شہر اقتدار میں داخلے کا پلائر ٹریڈرز کے مسائل کے فوری حل کے لیے اسلام آباد ایف بی آر میں خصوصی ڈیسک قائم ہوگا شناختی کارڈ کی شرط پر خرید و فروخت پر تادی بی کا روائی اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک مؤخر کر دی گئی ہے سیلز ٹیکس میں ریجسٹریشن کے لیے سالانہ بجلی کے بل کی حد چھے لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے سنافتی کارڈ کے ذریعے خرید و فروخت کی شرط پر کاروائی تین ماہ کے لیے مؤخر مسائل کے حل کے لیے مقامی سطح پر تاجر نمائندوں کی کمیٹیاں بنائی جائیں گی ٹیکس کی شرح ایک آشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے صفحہ آشاریہ پانچ فیصد کر دی جائے گی ایف بی آر میں ڈیسک بھی بنایا جائے گا تاجروں اور وزارت خزانہ کے درمیان مذاکرات کامیاب حرطال فتم کرنے کا اعلان حکومتی پالیسیوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج ملک بھر میں دوسرے دن بھی شٹڈ ڈاؤن کراچی لہور فیصل آباد پشاور اور کوئٹا میں تجارتی مراکز بن تکاندار تو آپ سے سی این ایسی نمبر لے لے گا آپ نے اس کو ایک سی این ایسی نمبر دے دیا وہ چاہے آپ کا ہے یا آپ کا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا question ہے میرے خیال سے یہ اس سی این ایسی کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اس اقدام کو جو ہے بہت آسانی سے بائی پاس بھی کیا جا سکتا ہے تو اس سے کوئی حکومت کو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ ایک سر کا درد پر بڑے گا اور جو ہے جو لوگ اپنا شناکتی کارڈ وغیرہ دے دیں گے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے شناکتی کارڈ کی شرط بہران کی شکار ملکی معیشت کے لیے مسئلہ معاملہ مبہم جالسازی کا انصر ہمیشہ قائم رہے گا غیرواضح پالیسی کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا نمبر دے کر آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے ماہرین کی رائے یہ اصل میں ایک انہوں نے جال بچھایا ہے کہ جتنے لوگ بھی جن کے پاس شناکتی کارڈ موجود ہیں ہر ایک کا خریداری اور فروغ کا ریکارڈ حکومت کے پاس آ جائے گا وہ اس کی سطح کو اس کی حد کو بڑھا دیں آپ پچاس آر کی بجائے سے دو لاکھ کر دیں تین لاکھ کر دیں سیٹر لیٹر لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں ستائیس پیسے اضافہ متوقع اوگرانے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈیویزن کو بھیجوا دی عدلیہ مخالف پریس کانفرنس محبن خصوصی فردوس آشق آوان کو توہین عدالت کا نورٹس جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے یکم نیویمبر کو سو نو بجے طلب کر لیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی تعداد 49 ہزار تک پہنچ گئی مزید بڑھانے کے لیے عدویہ دی گئیں تو جان کو خطرہ ہوگا دل اور گردوں کے مرس کے باعث حالت نہیں سمحل رہی میریکل بورڈ کی آج پھر مشاورت سابق وزیر آزم کی کسی اور ہسپتال منتقلی کی مخالفت لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی زمانت پر رہائی کی درخواست چاندری شگر ملز کیس میں لیگی رہنما کو کاغذی چیف اگزیکیٹیو آفیسر بنایا گیا تھا وکیل امجد پرویس کے دلائل مکمل سمات کل تک ملتوی استیال انگیز تقریر کا کیس کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی درخواست زمانت منظور لاہور کی سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا لیگی رہنما کو رہا کر دیا گیا وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال سیال کورٹ کی اپگریڈیشن کا جائزہ پانچ سو بستروں پر مشتمل نیا ٹیچنگ ہسپتال بھی بنایا جائے گا یاسمین راشد پیمز اسپتال میں آج سے زرداری کا طبی معاینہ سابق صدر کے پلیٹ لٹس کی تعداد ایک لاکھ پین تیس ہزار ہو گئی ریپورٹ وزارت صحت کو بھیجوا دی گئی نواب شاہ میں شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کے طلابہ کا احتجاج پینے کے صاف پانی کی فراہمی مسجد کی تعمیر کا مطالبہ طلابہ پر پولس کا لاتھی چارج اور شیلنگ متعدد زخمی سمندری طوفان کیار کی شدت میں کمی پاکستانی پٹی محفوظ اونچی لہروں کے باعث نشیبی ساحلی علاقے زیر آب آنے کا امکان گرہ چمک کے ساتھ بارش بھی متباقے کرتار پوراہداری کے افتتاح کی بھرپور تیاریاں وزیراعظم کے خصوصی ہدایت پر نوف جنگ صدو کو شرکت کی دعوت سابق بھارتی کرکٹر پاکستان آنے کو تیار اسلام علیکم میں ہوں ویداللہ صدیق میں سیدہ شنا اور میں ہوں مردر آس گونل ہیڈ لائنز اپنے ملازع کی خبریں تفصیل کے ساتھ بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سرویسز اسپتال کے وی وی آئی پی کمرے میں موجود ڈاکٹرز کی جانب سے علاج معالجہ کرنے کی تصویر حاصل کری گئی ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹرز میانواز شریف کے خون کا نمونہ لے رہے ہیں میانواز شریف کے مختلف ٹیسٹ کے لئے خون کے نمونے لیے گئے ہیں اور سابق وزیراعظم نے سفیحیم کی سلوار کمی سے بتن کر رکھی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سابق وزیراعظم کی صحت کا جو معاملہ ہے اس سے متعلق پتہ چل رہا ہے کہ اب ٹلیٹلٹس کی تعداد 49 ہزار پر ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے اگر دوائیاں دی جاتی ہیں تو طبیعت کے بگڑنے کا خدشہ ہے کیونکہ اس مرض کے علاوہ دیگر مرض بھی لاحق ہیں سابق وزیراعظم کو دل اور گردوں کے مرض کے باعث ان کی حالت نہیں سمھل رہی ہے ساتھی ساتھ میڈیکل بورڈ یہ بھی بتا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم نے کسی اور ہسپتال جانے کی مخالفت کی ہے یہ ایک تازہ ترین سیویسز ہسپتال لاہور سے موصول ہوئی ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں بلال چوہدری ہمیں ساتھ موجود ہیں جی بلال جی بگوز سابق وزیراعظم میاں محمد نوازشف اس وقت ترسیس ہستار کے وی وی آئی بی بلوگ میں زیر علاج ہے اور ان کا ڈاکٹرز کی جانے سے خون کے نمونے لیے جائے رہے ہیں جس کی دنیا نیوز نے ایکسلوسیف فوٹیج حاصل کی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میاں محمد نوازشف کے جو مختلف جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ان کی جو فوٹیج ہے وہ حاصل جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ خون کے نمونے لے کے میاں محمد نوازشف کو ٹیسٹوں کے لیے بجوا دی گئے ہیں میاں محمد نوازشف اس وقت صوفے پر بڑا جمان ہے اور ان کی جانب سے سفید رنگ کا جو کرتا ہے وہ بہنا گیا ہے اور بڑے پرسکون طریقے سے صوفے پر بیٹھے ہیں اور اس وقت ان کی جو شریف فیملی ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے جس وقت میاں محمد نوازشف کے خون کے جو سامپل تھے وہ لیے گئے ہیں تو یہ میاں محمد نوازشف کی دنیا نیوز نے جو فوٹیج حاصل کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا کہ میاں محمد نوازشف کے علاج موجبہ بھی جاری ہے اور اب ان کی پلیٹڈ سیلز کی تدار پڑھنے سے اب ان کی جو حالت ہے وہ بھی خطرے سے باہر ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو جو پلیٹڈ سیلز بڑھانے کے جو انجیشن کی تھوپی تھی وہ بھی باندھ کر دی گئی اور اس وقت میاں محمد نوازشف جو ہے ان کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے اور ان کے مزید ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسی کے پیشن ازر خون کے نمونے لیے جا رہے ہیں بلال چودی بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ادھر وزیر آزم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا وزیر آزم عمران خان نے وزارہ کو ہفتے اور اتوار کے روز اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اوپوزیشن کے آزادی مارچ کا بھرپور سیاسی مقابلہ کیا جائے اوپوزیشن کے مقاصد میڈیا پر بے نکاب کیے جائیں وزیر آزم نے یہ ہدایت کی ہے آزادی مارچ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کیا جا رہا ہے اور اس کا پارٹی بیانیے سے مقابلہ کیا جائے وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ کچھ اناثر ملکی ترقی کے سفر میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کوشش ہے کہ سیاسی معاملہ سیاسی طریقے سے حل ہو اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وزیر آزم کی ذریعہ صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں وزیر آزم نے وزراء کو ہفتے اور اتوار کے دن اس ناوا سے باہر جانے سے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ اوپوزیشن کے آزادی مارچ کا بھرپور سیاسی مقابلہ کیا جائے کرتار پور رہداری کے افتتاح کی تیاریاں جاری ہیں وفاقی حکومت نے نوو جوت سنگھ صدو کو مدو کرنے کا فیصلہ کیا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے نوو جوت سنگھ صدو سے رابطہ کیا ہے نو نومبر کو افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بازابطہ دعوت دی ہے نو جوت سنگھ صدو نے یہ دعوت قبول کر لی ہے نو نومبر کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا صدو نے یہ کہا ہے سابق بھارتی کرکٹر ہیں کانگریسی رہنما ہیں اور ان کو پاکستان نے مدو کیا ہے اس سے پہلے آرمی چیف نے بھی انہی سے ملاقات میں اس رہداری سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پانچ سو پچاسو جنم دن پر ہم آپ کو یہ تحفہ دیں گے اب جب یہ رہداری کھلنے جا رہی ہے نو نومبر کو وزیر آزم اس کا افتتاح کریں گے تب اس تقریب میں جہاں ایک طرف سابق بھارتی وزیر آزم منموہن سنگھ کو دعوت دی گئی تھی وہیں نوجود سنگھ سدھو کو بھی دعوت دی گئی ہے انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور کہا ہے کہ نو نومبر کو وہ اس تقریب میں ضرور شرکت کریں گے آپوزیشن جماعتوں کے آزادی مارس کی بات کریں تو وہ اپنی منزل کی جانب روا دوا ہے قافلہ کل بولانا فضل الرحمن کی قیادت میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں داخل ہوگا اسلام آباد کے پشاور موڈ پر وسی رقبہ جلسہ گاہ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے جہاں پنڈال بنایا جا رہا ہے آزادی مارچ اسلام آباد کے پشاور موڈ پر سو اکر رقبہ مختص جلسہ گاہ میں کام تیزی سے جاری اسلام آباد انتظامیہ کا پنڈال کا دورہ آزادی مارچ کا کافلہ ٹی چوک سے باراستہ ایکسپریس وے پشاور موڈ پہنچے گا جلسہ گاہ میں پینفلیکس بینرز اور جے یو آئی فے کے جنڈے لگائے جا رہے ہیں جبکہ آزادی مارچ کے شرقہ کے لیے ایک ہزار واش روم تیار کیے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر ذلی افسران اور آئی جی اسلام آباد محمد آمیر دلفکار نے بھی آزادی مارچ کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر بنانے کے احکامات دیئے دوسری جانب آلادی مارچ آج رات گجر خان کے قریب قیام کرے گا اور کل دن کے وقت اسلام آباد میں داخل ہوگا کافلہ ایکسپریس وے سے ہوتا ہوا فیضاباد کے مقام سے اسلام آباد میں داخل ہوگا اور پھر زیرو پوائنٹ اور کشمیر آئی وے سے گزرتا ہوا جلسہ گاہ پہنچے گا خیبر پختونخواہ آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی ہے مارچ کے شرکان معاہدہ توڑا یا ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا جبکہ پرویس خٹا کو آپوزیشن سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیار دے دیا گیا ہے دیکھئے عمرجٹ کی ریپورٹ وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا کے لیے حکمت عملی تیار اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات پرویس خٹک کے سپورت معاہدہ توڑنے یا ریڈ زون میں داخل ہونے پر سختی سے نمٹا جائے گا اجلاس میں مذاکراتی کمیٹی نے وزیراعظم کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے مذاکراتی کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ ازادی مارچ سے سیاسی طور پر نمٹا جائے جبکہ طاقت کا استعمال ہر صورت آخری آپشن ہونا چاہیے گھرنے کی صورت میں بھی ازادی مارچ کے شورکات سے مذاکرات کیے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویس خٹک مکمل طور پر بااختیار ہوں گے شورکات کے خلاف کوئی بھی سخت ایکشن ریڈ زون میں داخل ہونے یا شہر میں امن و امان کی فضا خراب کرنے پر ہی کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی کاروبار زندگی میں کسی کو خلل نہیں ڈالنے دیں گے ایوان وزیراعلا میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عثمان مزدار نے کہا صوبے میں قانون کی عملداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا اجلاس میں مارچ کے حوالے سے مختلف شہروں میں اٹھائے گئے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل شیف سیکیٹری داخلہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پرنسپل سیکیٹری وزیراعلا اور اپڈیٹ کریں آپ کو کہ کیپٹن ریٹائٹ سفدر کیمپ جیل سے رہائی کے بعد سرویسز ہسپتال پہنچ گئے ہیں کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی آیادت کی ہے اور عدالت نے آج ہی کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی درخواست زمانت منظور کی تھی اشتیال انگیز تقریر کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا ٹھیک اسی روز جب نیپ سے سابق وزیراعظم کو سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا رابی ٹول پلازا سے انہیں حراست ملیا گیا آج عدالت نے ان کی زمانت منظور کی ہے جس کے بعد فوری طور پر وہ کیمپ جیل سے رہا ہوتے ہی سرویسز ہسپتال لاہور پہنچے ہیں جہاں وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی آیادت کریں گے یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے چرمن نیب نے ذریعی ترقیاتی بینک میں مبینہ کرپسن کا نوٹس لے لیا ہے اور بینک کے قائم مقام صدر شیخ آمان اللہ کو اخترارات کا غلط استعمال کرنے کے متعلق اس سلسلے میں ان کے خلاف تحقیقات کی ہدایت کی گئی ہیں شیخ آمان اللہ کی تعیوناتی میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آمیر سید طور پر بے ذاپکیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے شکایت محصول ہوئی نیب کو جس کے بعد چیئرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جاوید اکبال نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور نیب راولپنڈی کو ذریعی ترقیاتی بینک کے قائم مقام صدر کی مبینہ بے ذاپکی اور اختیارات کی غلط استعمال سے متعلق ڈیٹیل تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ہے مقاملہ تھا اس پر بھی چیئرمن نیب نے نوٹس کیا ہے اور نیب راولپنڈی کو ہدایت کیا ہے کہ مرہوم کرکیٹر عبدالقادر کو تنخواہ سے متعلق جو ذریعی ترقیاتی بینک کے خلاف تحقیقات ہیں وہ بھی کر کے ریپورٹ کی جائے ان دونوں کیسز کی ریپورٹ چیئرمن نیب نے مانگ لی ہے اور اس میں نیب کو ہدایت کی گئی ہے کہ نیب راولپنڈی نیب راولپنڈی کو تحقیقات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عامر سید اباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ حکومت اور تاجروں کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے عبدالحفیز شیخ کہتے ہیں شناختی کارٹ کی شرط پر کاروائی اکتیس جنوری دوہزار بیس تک مؤخر کر دی ہے ایف بی آر میں خصوصی ڈیسک بنے گا ٹیکس کی شرعہ ایک اشاریہ پانچ فیصے سے کم کر کے صفر اشاریہ پانچ سیلز ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے بجلی بل کی حد بارہ لاکھ کر دی ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے دس کروڑ تک کی ٹرن اوور والا ٹریڈر ڈیر فیصد ٹرن اوور ٹیکس کے بجائے آزہ فیصد ٹرن اوور ٹیکس دے گا سیلز ٹیکس میں ریجسٹریشن کے لیے سالانہ بجلی کے بل کی حد چھے لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دی گئی ہے کم منافع رکھنے والے سیکٹرز کے ٹرن اوور ٹیکس کا تیعن اثر نو کیا جائے گا ٹریڈرز کے مسائل کے فوری حل کے لیے اسلام آباد ایف بی آر میں خصوصی ڈیسک کائنگ ہوگا نئے ٹریڈرز کی ریجسٹریشن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے اردو میں آسان اور سادہ فارم مہیا کیے جائیں گے ایک ہزار مربع فٹ کی کوئی سی دکان سیلز ٹیکس میں ریجسٹریشن سے مستثنہ ہوگی شناختی کارٹ کی شرط پر خرید و فروغ پر تعدیبی کاروائی اکتیس جنوری دو ہزار بیس تک موخر کر دی گئی ہے سیل ٹیس کا جو سین ایسی کا لاؤ بنا تھا وہ اپنے جگہ موجود ہے اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتیس جنوری دو ہزار انیس تک کوئی تعدیبی دو ہزار دیس تک کوئی تعدیبی کاروائی کوئی نیگیٹیب یا پوزیٹیب اگنس بائر یا سیلر نہیں کریں گے